فیصل آباد کے منٹ گمری بازار میں پلازا میں آگ سے جھلس کر تین افراد جانباق ہو گئے ہیں ریسکیو حکام کا یہ کہنا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے جیونویس کے نمائندے حماد احمد سے حماد کچھ پتا چل پایا کہ آگ کس طرح لگی کیا پلازا میں ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھے جی یہ فیصل آباد کے منٹ گمری بازار بھی ایک اندرونی مارکیٹ ہے جس میں یہ پانچ منزلہ پلازا ہے جس کی نیچلی منزل پر دکانے اور بلائی منزل پر عبدستار اور اس کے دو بیٹے اور ان کی فیملیز رہائی وزیر تھیں اور علچ صبح یہ اچانک لگی ہے تحال اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی لیکن اس افسوسناک واقعہ میں جو پانچ افراد جانباق ہو گئے ہیں جس میں تین بچے بھی شامل ہیں اور ابھی بھی ریسکیو کا آپریشن جہاں پر جاری ہے آگ پر مکمل طور پر کابو پالیا گیا ہے لیکن پلازے کے اندر دعا ہے اور اس کی سرچ اپریشن کے دوران مزید دو افراد کی ڈیڈ باڈیس نکالی گئی ہیں جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اب تک کہ اس واقعے میں جنباق ہونے والے افراد کی تعداد جو ہے کو پانچ سامنے آئی ہے جبکہ ایک شخص نے خود کو بچانے کے لیے بلائی منزل سے چھلانگ لگائی تھی اس کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس کی اپریشن جاری ہے سرچ اپریشن کی جاری ہے جی فیصل آباد کے منگمڑی بازار میں پلازا میں آگ لگ گئی جس سے جلس کر پانچ افراد جانباق ہو گئے ہیں حماد احمد اپ ڈیٹ کر رہے تھے حماد آپ کا بہت شکریہ